نمسکار مدہ دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کی ساتھ نئی حدوبے بیہار میں آرکشن کا دائرہ بڑھائی جانے اس کے راجس سرکار کی فیصلے کو ہائی کورٹ سے جھٹکا لگا ہے آرکشن کا دائرہ پچاس فیزدی سے بڑھا کر پینسٹ فیزدی کے جانے کے راجس سرکار کی فیصلے کو ہائی کورٹ نے رد کر دیا ہے پٹنا ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی بینچ نے راجس سرکار دوارہ شکشن سنستانوں اور سرکاری نوکریوں میں سی ایسٹی ای بی سی اور انہی پچھڑے برگوں کو پینسٹ فیزدی آرکشن کو چنوٹی دینے والی یا چکاؤں پر سنوائی کرتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا اور کورٹ نے راجس سرکار کے دوارہ لائے گئے کانون کو رد کرنے کا آدیش دیا دراصل بیہر سرکار نے جاتی آدھارت جنگر نہ کر آئی تھی اور اس کے بعد اسی آدھار پر او بی سی ای بی سی دلیت اور آدی واسیوں کا آرکشن پچاس فیزدی سے بڑھا کر پینسٹ فیزدی کیا کیا تھا حالانکہ اب پٹنہ آئی کوٹ میں اسے رد کر دیا ہے اور اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا بی جے پی اس آرکشن نیتی کو نووے شیڈیول میں ڈالے کی جس سے اس کی نیایک ویویچنا نہ ہو سکے اگر نووے شیڈیول میں نہیں ڈالا جاتا ہے تو پھر نتیش کی جاتیگت راج نیتی کا آخر کیا ہوگا جاتیہ تانے بانے میں بونی بیہار کی راج نیتی میں نتیش گمار کو بڑا جھٹکا لگا ہے نتیش سرکار نے جو آرکشن کا دعاف چلا تھا اسے پٹنہ ہائی کوٹ نے فیل کر دیا پٹنہ ہائی کوٹ نے گروہار کو بیہار میں ای بی سی ای سی اور ای سٹی کے لیے پیسٹ فیزدی آرکشن کو ختم کر دیا بیہار سرکار نے پچھڑا برگ، اتینت پچھڑا برگ، انسوچیت جاتی اور انسوچیت جنجاتی کیلئے آرکشن کی سیما کو پچاس فیزدی سے بڑھا کر پینسٹ فیزدی کر دیا تھا اب اس فیصلے کو ہائی کوٹ نے رد کر دیا ہے اس ماملے میں گورب کمار اور انیے کے دائر یاچکہ میں پٹنہ ہائی کوٹ میں سنوائی ہوئی ہائی کوٹ نے سنوائی کر فیصلہ گیارہ مارچ دوہزار چوبیس کو سرکشت رکھ لیا تھا جسے گروہار کو سنایا گیا چیپ جسٹس کے بھی چندرن کی کھنڈ پیٹ گورب کمار اور انیے کی یاچکہوں پر لمبی بحث ہوئی تھی راجے سرکار کی اوڑ سے مہا دھیوقتہ پی کے شاہی نے بحث کی انہوں نے کوٹ کو بتایا کہ راجے سرکار نے یہ آرکشن ان برگوں کے پریابت پرتینی دھیتوں نہیں ہونے کے کارن دیا تھا راجے سرکار نے یہ آرکشن انوپاتک آدھار پر نہیں دیا تھا ہمیں ضرور کہیں گے کہ یہ جو پیٹشنر ہیں کہ ساماجی پریسٹ بھومی دیکھیں پردے کے پیچھے سے کون لوگ ہیں جو یہ کام کروانے کو اُتھ سکھ جس میں وہ بہت زیادہ اُتھ پریڑک کی بھومی گانے والے ہیں ہم نے چاہتی کر جنگنہ کے دور میں بھی دیکھا میں آگرہ کروں گا نیتا پتی پکش ہر چونہوی سبھا میں جو اس نے جی بولتے رہے اس کو نووی انسوچی میں شامل کریں اس کو نووی انسوچی میں شامل کیجئے دیکھیں اس نہ کرنے کے نتیجے میں کیا حاصل ہوا ابھی بھی آگرہ کریں گے ہمارے نیتیش جی کی کرپا سے ہی انڈیا کی سرکار چل رہے ہیں اس بار تو وہ کم سے کم لوگوں کی آکام چھاؤں کے ان لوگ ترنک اوپر کی عدالت میں جا کر دی اپنا جو حقوق ہے بڑی آبادی کا اس کو ہر طرح سے اس کو کوٹ کیا جائے ان یاچکاؤں میں راج سرکار کے نو نومبر دوہزار تیس کو پارت کانون کو چنوٹی دی گئی تھی اس میں ایس سی ایس ٹی ای بی سی اور انیے پچھلے برگوں کو پیسٹھ فیزدی آرکشن دیا گیا تھا جبکہ سامانی شرینی کے ابھیرتیوں کے لیے مادر پیسٹھ فیزدی پدو پر ہی سرکاری سیوہ دی جا سکتی ہے سپریم کورٹ نے اندرہ سہانی ماملے میں آرکشن کی سیما پر پچاس پرتیشت کا پرتیوند لگایا تھا وہیں جاتیگت سربیکشن کا ماملہ ابھی سپریم کورٹ میں لمبیت ہے اس میں سپریم کورٹ میں سادھار پر راج سرکار کے اس نیرنے کو چنوٹی دی گئی جس میں بیہار سرکار نے سرکاری نوکریوں میں آرکشن کی سیما پچاس فیزدی سے بڑھا کر پیسٹ فیزدی کر دی تھی اب نتیشو سرکار کے آرکشن سیما پچاس فیزدی سے بڑھا کر پیسٹ فیزدی کیے جانے کی نیرنے کو پٹنا ہائی کوٹ نے رد کر دیا ہے درسل بیہار سرکار نے پچھلے سال کے انت میں ویڈھان سبھا کے پٹل پر راجے کی آرثک اور شہکشنک آنکڑے رکھے تھی سرکار نے یہ بھی بتایا کہ راجے کی سرکاری نوکریوں میں کس برگ کو کتنی حصے داری ہے بیہار میں سامانے برگ کی آبادی پندرہ پرتیشت ہے اور سب سے زیادہ چھے لاکھ اکتالیس ہزار دو سو اکیاسی سامانے برگ کے لوگوں کے پاس سرکاری نوکریوں ہیں نوکری کے ماملے میں دوسرے نمبر پر تیرسٹ فیزدی آبادی والا پچھڑا برگ ہے پچھڑے برگ کے پاس کل چھے لاکھ اکیس ہزار چار سو اکیاسی نوکریوں ہیں تیسرے نمبر پر انیس پرتیشت والی انسوچت جاتی ہے ایسی برگ کے پاس دو لاکھ اکیانبے ہزار چار نوکریوں ہیں سب سے کم ایک پرتیشت سے زیادہ آبادی والے انسوچت جنجاتی برگ کے پاس سرکاری نوکریوں ہیں اس برگ کے پاس کل تیس ہزار ایک سو چونسٹ سرکاری نوکریوں ہیں انسوچت جنجاتی کی آبادی ایک دشملہ چھے آٹھ پرتیشت ہے جبکہ پٹنا ہائی کورٹ نے پینسٹ فیزدی آرکشن کو رد کر دیا ہے تو سوال اٹھتا ہے کی کیا اب بی جی پی اس آرکشن نیتی کو نووے شیڈیول میں ڈالے گی جس سے اس کی نیایک ویویچنا نہ ہو اگر نووے شیڈیول میں نہیں ڈالا جاتا ہے تو نتیش کی جاتیگت راج نیتی کا کیا ہوگا اگر نووے شیڈیول میں ڈالا جاتا ہے تو کیا دیش کے سبھی راجیوں کی پچاس فیزدی پلس آرکشن نیتی میں بدلہ آئے گا کیا کانگریس اس سے سہمت ہوگی وہیں کیا یہ بی جی پی کے لیے موقع ہے کہ وہ آرکشن سیما کو کانونی روپ سے بڑھا کر اتی پچھڑا برگ کو اپنا بنا لیں لیکن سوال یہ بھی ہے کہ بی جی پی اگر ایسا کرتی ہے تو او بی سی اور جنرل کلاس کے روش سے کیسے بچ پائے گی بیہار میں او بی سی رن نیتی کا کیا ہوگا ساف ہے پٹنا ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے بیہار کی راج نیتی میں بڑی اُتھل پُتھل آ سکتی ہے بیورو ریپورٹ اپن جہاں تو ابھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر بی جی پی کا سٹینڈ کیا ہوگا جی ڈی او کس طرح کی سوچ رکھ سکتے ہیں اور آخر اس وشے پر پوری راج نیتی کی سوک کروٹ لے سکتے ہیں اس وشے پر تفصیل سے چرچہ کرنے کے لیے خاص میمان ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے آپ کا پریچھے کراتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر عویرل ملک جی ہیں پروکتہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے بہت سواغت ہے آپ کا ہمارے ساتھ پرتیبہ سنگھ جی جوڑ گئی ہیں جو کہ پروکتہ ہیں جی ڈیوں کے آپ کی بہت سواغت ہے پرتیبہ جی اور راجش راٹھار جی ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں جو کہ پروکتہ ہے کانگریس پارٹی کے راجش جی آپ کا بھی بہت سواغت ہے اس خاص کارکرم کی شروعات عویرل جی آپ کے ساتھ ہی کرتے ہیں کیونکہ اب جبکہ پٹنا ہائی کوچ نے 65 فیزتی آرکشن کو رد کرتی آئے تو سوال یہ ہی اٹھتا ہے کہ کیا اب ڈی جی پی اس آرکشن نیتی کو نووے شیڈیول میں ڈالے گی جس سے کہ اس کی نیایک بیویچنا نہ ہو آواز آ رہی ہے آپ کو آواز آ رہی ہے بتائیے آپ کی آواز مل رہی ہے بتائیے ڈی جس پرکار سے جنسہ کے ہزمیں پہلی لینے کا ہمارا ادھے ہے اسی کے آدھا پر جنسہ کا کس پرکار سے ڈلا ہو سکے اس کے ساتھ ہم کریں گے جس بھی آوشک ہوگا اس نے اسی طرف سے کیا جائے گا جی نیو نووے شیڈیول پر ڈالے جائے گا کیا جن ہزمیں جو بھی آوشک ہوگا وہ اسی طرف سے کرنا ہمارا ادھے رہتا ہے اور اسی کاندھا پر ڈالیا جائے گا جن ہزمیں کیا ہے یہ تو سمجھا دیجئے آپ کے حساب سے جن ہزمیں کیا ہے نہیں نہیں آپ کی آواز نہیں پہنچ پہ رہی ہے آپ کی آواز نہیں مل رہی ہے ابھیرال جی ایک بار پھر سے آپ سے کنیک کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ پرتیبہ جی بھی جوڑے ہوئے ہیں پرتیبہ جی سوال اس بات کو لے کر ہے کہ اگر نووے شیڈیول میں نہیں ڈالے جاتا تو نیتیش شاہ کی جاتیگر راجنیتی کا آخر کیا ہوگا سہاں جی دیکھیں اس کو ایسے نہیں دیکھا لیکن یہ جاتیگر راجنیتی نہیں بلکہ ایک بڑی آوازی کہیں کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیہار انیا پورے دیش میں جو ایک اور سمانتہ ہے شاہے آرکھک ماملے میں ہو ساماجک ماملے میں ہو تو کہیں کہیں ان کو آرکھن دے کرکے ان آسامانتے کی کھائی کو پاٹا جا سکتا ہے اور تب ہی ہم ڈیبلپ راستر اور ڈیبلپ سٹیپ سی بار کرتے ہیں تو اتنی بڑی آوازی جس کی سنسلہ 63% ہے اگر اس آوازی کو ہم اسے بندیس رکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ڈیبلپنٹ کہ آرے تو آئے گی یہ سانی نہیں کیا تو ٹھیک ہے مانا نہیں ہے نیا یالے کہ اس پر آدیش پر ہم کوئی کٹاکس تو نہیں کر سکتے لیکن ہاں اتنی بڑی آوازی کو ان کے حق اور حقوق سے محروم بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اور جیسا کہ ہمارے نیتا اس کے لئے جانے جاتے ہیں کہ انہوں نے دبے کچھلے سبوں کے لئے تماجک روک سے آرکھک روک سے کام کیا ہے تو اب آگے ان کا کیا اسٹین ہوگا مجھے تو لگتا ہے کہ ہم ہمیں سروس کے نیا یالے جانا چاہیے جسٹس کے لئے جہاں کی اتنی بڑی آوازی کو جسٹس ملے ان کے آدھار پر اگر انہیں آرکشن ہم نہیں دیں گے جہاں سرکاری نوکریوں میں انہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہیں آرتک روک سے سامادک روک سے مانتک روک سے اگر وہ پیچھ رہے ہیں ان کو اگر ہم آگے لانے کا پریاز کرتے ہیں تو اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے انہیں آگے لانے میں سب کو مدد کرنی چاہیے لیکن جہاں تک ماملہ اب نیا یالے کا ہے تو اس میں ہمارا کوئی کومنٹ نہیں ہوگا یا ان کا آدھش ہے انہوں نے کس آدھار پر ایسے آدھش دیئے ہیں لیکن اس کے آگے کا دروازہ کھلا ہے اور ہو سکتا ہے ہم سروس نیا یالے جی جائیں چکے راجی جی اگر نووے شیڈیون میں ڈالا جاتا ہے تو کیا دیشوے کے سبھی راجیوں کی پچاس پیزدی پلس آرکشو نیتی میں بھدلاو آئے گا کونگریس اس سے سہمت ہے کیا کونگریس پارٹی تو اپنا ایسٹینٹ پہلے تلیر کر رکھیں اور سی راون گاند ہمارے جاتاں انہوں نے پہلے ہی کہا ہے کہ جاتے ایدھاری سے زمینگرنہ آرکھ سامادی سربیکشن کے تارے سمپور بھارت میں ہو پھر یہ تیہ ہو کہ ساماد یہ کون سے بھرگ کس پودان پر اور کس آرکھ کیسی جی میں ہے اس کو اگر ضرورت پڑا تو ہمارے نیتاں کئی منٹوں سے بولے ہیں کہ ہماری سرکار بنے گی تو ہم پچاس پتیسک آرکشن کی شیما کو بڑھائیں گے اس لئے ابھی بھی ہم آرکشن سے مانگ کرتے ہیں تو جاتیت جنگل نہ کرائیں اور اس کو ایک قانونی پہلو بنا کے اور سکتہ پڑھنے پہ جہاں ضرورت ہے وہاں پچاس پیسک آرکشن کی شیما کو بڑھایا جائے تو یہ ماننے ہائی کوٹ کا فیصلہ ہے دیش کی آدالت اور سنبیدھان نے ہمیں یہ ادھیکار دیا ہے کہ ہم ان کے ویروت تو نہیں لیکن ہم اچھلی آدالت میں اپیل کو جا سکتے ہیں اس پر نتیس سرکار کو جانا ہے کہ اس سربوچ نیالے جاتی ہے ادھیکار دلانے کے لئے پچھلوں کو اور یا پھر نریندر موڈی جی سے کہہ کے وہ قانون بنوانا چاہتے ہیں کیونکہ نتیس کمار جی ابھی نریندر موڈی جی کے ساتھ ہے لیکن ایک بات اس پاس تینے ہاں جی کہ نتیس کمار جی اور نریندر موڈی جی کی منسہ ساف نہیں ہے وہ پچھلوں کے ہدایشی نہیں ہے بار بار رسس کے لوگ بھی کہتے رہے ہیں کہ آرکشن سماتھ ہونا چاہی ہے نتیس جی بولتے ضرور ہیں اور کرتے نہیں ہیں اور بھاگ پا بولتے ہیں کرتی نہیں ہے سیدھے سیدھے آروپ لگ رہے ہیں کہ آپ بولتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے پچھڑوں کی ہتائشیں نہیں ہیں نیہا جی یہ کیا آروپ لگائیں گے آپ نے دیکھا یا پوری دنیرہ نے دیکھا ہوگا کہ پورے دیش میں بیہار وہ پہلا راجبنا جو اپنے خرچے پر سرکار نے جاتیقت گناہ کروائی کہ کہ ہم پیچھے رہ جا رہے ہیں کس کی کتنی آواری آرکھک ہساب سے یا ساماجیس دریشتی کون سے کون پچھڑا ہے کس کو کہاں ساہتے کی جوڑت ہے کس کو کون سی یوزنا سے جوڑنے کی جوڑت ہے تو ہمارے نیتہ نے کروانے کا کام کیا اور یہ کہتے ہیں نیتیس جی کی منشا تو دیش اور دنیا دیکھ رہی ہے جس طرح سے انہوں نے پچھڑے اتھی پچھڑے کیسے بات نہیں کی بلکہ اس کے لئے انہوں نے کام کیا ہے اس پر دیکھ رہا ہے اور بھی آج جو مانانیہ نیالیہ کا آدیش آیا ہم اسی وشہ پر ڈیبیٹ میں بہتا ہے نا کس کی اگلا قدم کیا ہوگا تو ہمارے نیتہ نے پہل نہیں کی ہوتی تو آج یہ آدیش آتا کیا نہیں آتا ہم دیبیٹ نہیں کر رہے ہوتے یہ کہنا کہ نیتیس جی کی منشا ساف نہیں ہے ڈاکٹر عویرل ملک جی سوال اس بات کو لے کر دیکھیں کیا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بی جے پی کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ آرکشن سیما کو قانونی روپ سے بڑھا کر اتھی پچھڑا ور کو اپنا بنا لے سکتا ہے اویرل جی جی دیکھیں جس پرکار سے اشک چودری جی سپٹ کر دیا انہوں نے جس پرکار سے کہا ہے کہ اس پینسلے کا سکرم کورٹ میں اپیل کر دی تو اس کو دیکھنا ارشک ہوگا اور اس ساتھ ساتھ ایک ہی اتھی جنتہ کی بات کریں گے مجھے سمجھنے کہ یہاں پر میں کوشش کروں کہ جنتہ کا ہیت کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے جنتہ کا ہیت کیا ہے یا پھر اس وشیب پر اور زیادہ گہنتہ سے آگے ویچار کرنا کیا آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ میں اپیل کی جائے لگی یہ اس بات ہے تو ہم نیایے کا سبتمان کرتے ہیں ہم ان لوگوں میں سے جو نیایے کا افتمان کرنے لگیں نہیں نہیں اگر سوال اس بات کو لے کر ہے نا سر کہ پچھڑوں کو توجہ دی جائے گی تو نیایے کا ہوا کہنے لگتے ہیں نہیں نہیں یہ بتائیے مجھے کہ اگر پچھڑوں کو اتنی توجہ دی جائے گی تو OBC اور جنرل کلاس کا روش کیسے دور کرے گی BJP ہم سب کا ساتھ اگر پر کار کرتے ہیں جنسہ ہم سے پسم ہیں اور اسی لئے ہم سکتے ہیں آج دیش میں موجود ہیں جس طریقے سے ہم نے جنسہ کے لئے کام کیا ہے طریقے سے ہم نے جنسہ اس اسٹیٹی میں آج پہنچے ہیں ہم نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اب آگے کیا رن نیتی ہے آپ کی اس کو لے کر نوے شیڈیول میں اس کو ڈالے گی BJP نہیں ڈالے گی مجھے یہ اتنا سمجھا دیجئے جنتہ کے ہیت میں کیا ہے جی نہیں وہ تو چودری یہ سکتے ہیں بھارت سکتے ہیں بھارت سکتے ہیں بات چیز چل رہی ہے اور بیہار سکتے ہیں سکتے ہیں اس سے درکھ سے اور جو بھی جنتہ کے لئے ہو ہم ٹھیک ہے جنتہ کے ہیت میں کیا ہے پرتیبہ جی اور نہیں لگتا کہ اگر پچھڑوں کی بات زیادہ کی جائے گی تو اگڑے اور OBC اور جو جنرل کلاس ہے اس کی کئی نہ کئی روش اس کا سامنا آپ لوگوں کو کرنا پڑ سکتا ہے نہیں نہیں دیکھئے کیوں روش کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی دیکھیں سبھی لوگ مانسک رکھتے سٹرونگ ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ جن کی اتنی بڑی سنکھیا ہے اگر ان کو ان کا واضح ہفت نہیں دیا جائے گا تو یہ نیائے نہیں ہوگا اور راجز کا بھکاس میں نہیں ہو سکتا ہے نا اس سے ہم پوری طرح سے ڈیولپنٹ کی بات نہیں کر سکتے ہیں سبھی جانتے ہیں کہ اگر ایک پڑیوار میں چار لوگ ہیں ایک اقدم بھوکھ بڑی کتادار پڑ ہے اور دوسرا پیسہ بیلنس کر آپ اس طرح سے اس کو سمجھئے نا تو سبھی لوگ ہماری راجز کے نیماتی ہیں ان کی بڑی سنکھیا جو اتی پچھروں کی ہیں یا ماہ دلیس کی جو سنکھیا ہے ان کو ان کے حساب سے اگر ان کی ہستے داری مل جاتی ہے ان کو ان کا حرث ملتا ہے ہر جگہ ہر چھتروں میں وہ کابیج ہوتے ہیں تو اس طرح سے بیہار ڈیولپ ہوگا راشتری ڈیولپ ہوگا تو مجھے نہیں لگتا کہ اپر کلاس اور جو اور پچھرے بڑھگ ہیں وہ ناراض ہوں گے ان کی کہیں پہ ناراضگی ہوگی نہا جی ایسا کبھی نہیں ہوگا نہیں لیکن کوٹ نے اس سے گورد کر دیا کیا لگتا ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے کہ ہم تو سروچے عدالت جائیں گے لیکن جنتا کا روش جو گھا ہے وہ دیکھنے کے لئے مل سکتے آپ لوگوں کی پرتی تو جاتیگت گھنہ ہوئی تھی تبھی روز دیکھا نا ہاں روز دیکھا آرے وہ تو ہمیں فلسو روپ ملا لوگ سبا کے چناؤں میں سبھی جانتے ہیں کہ کیا کر کے راج جی کو ڈبلیپ کیا جا سکتا ہے تو بلکل جنتا کا روز نہیں بلکہ مجھے لگتا ہے کہ جنتا کو اس کا سممال کر رہا جائے ٹھیک ہے راجی جی ایک بار بتائی مجھے کہ اگر آپ پچھڑوں کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی دیکھیں ہم تو کچھڑوں کی بات کرتے ہیں ہم ہشہ سے کرتے آئے ہیں تو اگر اس کو نووے شیڈیول میں کہیں نہ کہیں شامل کیا جاتا ہے تو آپ لوگ اسے بھی ناراض کی ہوگی پھر تو جنتا کی اور ڈبلیپ کیا کیا ہونے والا ہے جو راہل گاندی لگاتار جس کی ریٹ لگائے رکھتے ہیں راجی جی راجی جی نیہا جی لگاتار ڈبلیس پاٹیوں اور آر یگل نیتکیش کمار اور لریندر بودی جی سے آگرہ کرتے رہے کہ بیہار میں آرکھن کا سیما بڑھایا گیا اس کے دومے سوچی میں ڈالیا ہے اگر وہ ڈال دیا ہوتے تو آج ایشی نوبیت نہیں آتی ڈیش کے کئی راج ہیں جہاں آرکھن سیما پچاس پرتیشت سے ادل ہے نہ بیہار پہلا راج نہیں ہے اس میں سے پھر وہاں کیوں نہیں ہوا کیونکہ وہاں کی سرکار کی منصہ پوری طرح صاف تھی یہاں نہ نریندر مودی جی کی منصہ صاف ہے اور نہ نیتکیش کماری کی منصہ صاف ہے ان کو ہے کہ آرکھن کے نام پر اوٹ ضرور لینا شبدہ نہیں دینا آج بھی وقت ہے کہ نریندر وہ سپریم کٹ جانے کے بجا ہے بیہار سرکار بھارت سرکار سے بات کریں ڈبل انڈرن کی سرکار ہے پھر کس طرح سے آرکھن کے سیما کو بڑھایا جائے اس کو قانونی درجہ دیا جائے یہ بات نہیں کریں گے تاکہ دیس بھر کے پیچھو کو اس کا لاغ ہو دیس بھر کے دلیت کو اس کا لاغ ہو اور یہ آتھک ساماجک سربسنگ بات سب اس پسٹ ہو جائے گا پھر کس کو اللہ کی ضرورت ہے کس کو نہیں ہے لیکن ان کی منصہ صاف ہوتی تب نہیں یہ تو لٹکائے رکھنا چاہتے ہیں سب تناوی مدہ بناتے ہیں اس کو ساماج کیا اور دھیاتر پر اتاڑا نہیں چاہتے اس لئے نکیش کمار جی نریندر موڈی جی سے بات کریں یا دیسہ اور آج کے جنتہ سے معافی مانگیں کہ آرکھنوں کا ایک چھلابہ ہے آرکھنوں نہیں چاہتے اس کے لئے کاؤنگریس پارٹی کیا پہل کریں گے کیا کریں گے کاؤنگریس پارٹی کے نیتا اور ہمارے نیتاسی راہل راندی جی اسپسٹ سبدوں میں گرے ہیں کہ ہم آرکھن کی شیما برہائیں گے ہماری سرکار بنیدہ سبھی منچوں پہ تو کل مند کمرے میں بولتے نہیں تھے ہم کچھروں اور ڈلیتوں کے ادھکار کی بات کرتے رہیں گے جاتیگت جنگام تو بیجے پیوی تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو سب تا ساتھ سب کے وکات کی بات کرتے ہیں صرف ایک ورگ کی بات کیوں کریں ہم تو سب کے ساتھ سب کے وکات کی بات کرتے ہیں راجش جی چک ہے ڈاکٹر عویرل جی سوال اس بات کو لے کر دے کہ راجش جی کہہ رہے ہیں کہ جب ہماری سرکار بنتی ہے تو ہم یہ جو آرکشن کی سیما ہے اس کو بڑھائیں گے تو ایسے میں آپ لوگ سب کے ساتھ سب کے وکات کی بات کرتے ہیں خاص طور پر ایک ورگ کو آرکشن دینے کی بات کر رہے ہیں ایسے میں لگتا ہے کہ وہ ورگ آپ سے چھٹک سکتا ہے اگر وہاں آرکشن آپ سے توجہ نہیں دے ان لوگوں کو تو نہیں دیکھیں ہم نے ہمیشہ گریب کے لیے کارے کیا ہے سب کے حتم میں کارے کیا اور جو سب کے حتم میں ہمارے کارے کیا گیا ہے وہ دکھ رہا ہے جس طرح سے تیجی کے ساتھ دیش آگے بڑھ رہا ہے جس طرح سے تیجی کے ساتھ دیش کا وکات ہو رہا ہے وہ دکھ رہا ہے آج کے سامنے میں اور جہاں تک بیہار کے بیگاست کی بات ہے جس طرح سے سرکار کے ساتھ بیہار نرمتہ آگے بڑھ رہا ہے یہ بھی نظر آ رہا ہے اس طریقے سے دیش نرمتہ بڑھ رہا ہے پردیش نرمتہ بڑھ رہا ہے لیکن لوگ ہیں جو آلوچنا کر سکتے ہیں چلیے اب سر روچے عدالت جانے کی بات جیڈیو کی طرف سے کی جاری ہے لیکن اب وہاں سے کس طرح سے عراحت مل پاتی ہے یا نہیں مل پاتی ہے سر روچے عدالت کا کیا فیصلہ رہتا ہے اس پر سب ہی کی نگائیں ہو رہی گی لیکن آپ سب ہی کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس خاص پروگرام کی مادہ ہم سے جڑنے کے لئے اسے کے ساتھ مددہ میں فیلحال اتنا ہی ہمسکار